ایک جی ٹونٹی کی جو سممٹ ہے وہ بھارت کے اندر ہوئے ہیں جس میں پوری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھارت آئی ہوئی تھی ایم بی ایس سعودی عرب کے بھی جو ہے وہاں تشریف لے کے آئے دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہمیں بھارت کی سرزمین پہ جو ہے وہ نظر آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ جو کرنٹ ٹائم کے اندر بھارت کو دی جاری ہے وہ ہمیں پاکستان کی سائیڈ پہ نظر نہیں آتی پاکستان کو اس طریقے سے نہ ایپریشیڈ کیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی پولیٹیشن پاکستان آ بھی رہا ہو تو اپنا دورہ جو ہے وہ منسوق کر دیا جاتا ہے کہ جی ٹوانٹی جو ہے وہ ان دنوں میں ہے تو میں ادھر جاؤں گا یا آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ مطلب اتنی امپورٹنس بھارت کو کیوں دی جاری ہے گلوبلی اگر بات ہے امپورٹنس کی یا پھر بات ہے ریسپیکٹ کی کہ انڈیا کو کیوں ریسپیکٹ مل رہی ہے دنیا میں یا پھر وہ ایک جدہ کیوں بنا رہا ہے تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی گو فور دا کہ اس کا اس کا میں انیلسیز ایسے کروں گی کہ میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے ریسپیکٹ کا یا امپورٹنس کا دنیا میں دنیا بھی ایک اگر آپ چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو ایک فیملی ہے فیملی سے بعد ایک محلہ شہر ملک اور اس کے بعد دنیا تو ان کا سسٹم تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک جیسا ہی چلتا ہے اب ایک گھر کا فرد ہے جو جو خود کو بہتر کر رہا ہے جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیول پہ آکے کر رہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے تو میرے فیل میں انڈیا کی ریسپیکٹ کا اگر دیکھا جائے بیچے تو اس کی جو بیسک وجہ ہے جو ہاتھ باقیوں میں سے کیا آئے گا کہ انہوں نے وہ چوز کیا ہے جو دنیا کو چاہیے تھا دنیا جو اپریشیٹ کرتی ہے انہوں نے سائنس کو چوز کیا انہوں نے ایکسٹریمزم کو جتنا ہو سکا انہوں نے پبلک فارم پہ آکر انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیم کرتے ہیں انہوں نے اور نہیں اچھا دیکھیں پرسنل لیول پہ ملکوں کی بہت معاملات چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہ پہ لیکن آپ کا ایک سٹیٹ نیلیٹیو کیا ہے وہ آپ کا دنیا کو وہ شو ہوتا ہے تو انہوں نے آکر جب پبلکلی ہمیشہ آپ دیکھیں ہسٹوریکلی انہوں نے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے ہمیں جہادی تنظیموں سے خطرہ ہے ہم لوگ ایکسٹریمزم کو پرموٹ نہیں کرتے داؤ کے ان کے پاس بہت ساری ایریاز ایسے ہیں جس جو کہ تھوڑے کنٹروورشل تھے چاہے اس کو کشمیر کا لے لیں آپ اس میں پنجاب کا لے لیں بہت سارے معاملات لیکن they played it very well کہ انہوں نے آکر دنیا کے سامنے یہ کہا کہ نہیں this is not us ہم لوگ science کو آگے رکھیں گے ہم knowledge کو آگے رکھیں گے انہوں نے کوشش کیا کہ وہ اپنی وہ سائٹ جو ہے دنیا کو وہ دکھائیں اور جو کہ ہے تھی تو دکھائی نا تو comparatively میں دیکھتی ہوں پاکستان نے تو کبھی ایسی کوشش نہیں کی اس کے accordingly تو میں کہتی ہوں کہ پہلے بھی پاکستان کو آپ کی جگہ کے جس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس کا اگر فائدہ اٹھا کر آپ نے اہمیت لی ہے جب آپ کو مطلب آپ کے پڑوس میں جب کبھی کسی کو رشیا کو ضرورت پڑی یا پھر امر آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے تو اس معاملے میں آپ کی اہمیت رہی لیکن بہرحال کوشش کبھی نہیں کی پاکستان نے کہ وہ جگہ بنائے اور پھر نہ بنی ہو بات تو وہاں پہ آتی ہے نا تو پاکستان نے میرا نہیں خیال کی کبھی بھی ان چھتر سالوں میں science technology یا پھر ایک state level پہ آرہ کر بہتر image 9-11 کے بعد ہی صحیح لیکن ایک وہ بڑا prominent سا آ کر ایک state narrative رکھنا ہے کہ نہیں جی we say no to extremism یا پھر آپ اس کو طالبان کے لیے سمجھ لیں narrative تو ہمارا narrative ہمیشہ confused رہا ہے اور انڈیا کا comparatively narrative ہمیشہ clear رہا ہے state level کی بات کر individuals کی بات نہیں ہو رہی ادھر بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو confused ہوں یہاں پہ بھی لیکن state narrative کافی clear رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں ان کا آہ وہ credit ہے کہ اس کے بعد دنیا نے آجتا 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 کرنا شروع کی اس کے بعد آتی ہے science اس کے بعد آتی ہے تصادیت رکھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی پہلے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا جو آجتا بیس سال پہلے پچیس سال پہلے کرنا شروع کیا ہوتا ہے تو آپ کا narrative جو ہے وہ دنیا میں بنتا ہے ہمارا مجھے ایک بات بتائیں ابھی آئی فون 15 جو ہے وہ launch ہوا ہے اس کے اندر بیسیکلی جو انہوں نے جی پی ایس سسٹم استعمال کیا ہے وہ بھی بھارت کا نیوک سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے ایک تو وہ made in india پروگرام کے تحت بنائے ہیں پوری دنیا میں جو ایک message گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اب چائنہ ہمیں manufacturing نہیں ہو رہی اب کونسی country manufacturing کرے گا آئی فون کو بھارت کرے گا آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو بھارت کا اب بڑا strong narrative ہے اور اب سے نہیں کافی time سے یہ ہے کہ اب ہم بھارت کے اندر ہی بنائیں گے اس کو made in india پروگرام کے تحت ہم جو manufacturing کریں گے وہ ہی اپنے ملک کے اندر ہوگی کوئی باہر کا investor بھی آنا چاہ رہا ہے تو وہ آکے یہاں پر ہی اس کو manufacture کرے نہ کہ assemble کرے اور اس چیز کا ہم نے result یہی دیکھا کہ پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اور پوری دنیا اس چیز کو appreciate بھی کرتی ہے بھارت کی آپ کو لگتا ہے کہ یہی چند وہ موٹی وجوہات ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں پھر دنیا بھی ان کی respect کرتی ہے ہم نہ وہ ہمارا وہ stance running start سے ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں کہ manufacturing اپنی country میں بھی کی جائے اپنی country کے اندر بڑھائی جائے اس میں لگتا ہے کہ بھارت ہم سے کافی سبقت لے گئے obviously 100% دیکھیں جی آپ iphone کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھی گیا کہ world level پہ آپ اگر products کا consumption ہے وہ iphone کی اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک شہرت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی اگر اس کو ہو آ کر publicly اور یہ چیز بار بار propagate کی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ manufacture ہوگا یا یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کے اندر ایک عام ہے کہ اب ہم لوگ independent ہونے چاہ رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں اب ہم اپنے جو کاروبار ہیں ان کو ہم ترجیح دے رہے ہیں ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی سالوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے آپ ایپل کے لیے یا پھر کسی بھی اور کمپنی کے لیے اپنا فیس دینے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے انہوں نے وہ محنت کی ہے تو یہ credit جاتا ہے اس کے علاوہ لیکن manufacturing میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو کہ اب کہہ رہے ہیں چائنا سے مقابلہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹلی دیکھتی ہوں میرے خیال میں چائنا بہت زیادہ چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ضرورت کے اگر زیادہ 50% چیزیں اگر آپ انڈیا سے لے رہے ہیں اور آپ کی made in sorry چائنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری اور جگہوں کے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے apple is a good face کہ آپ مارکیٹنگ کے لیے لیکن میرے خیال میں اس سے مزید آگے دو قدم چلتے ہوئے انڈیا کو بہت ساری چیزوں میں independent ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو خود manufacture کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ آئی فون کا کہہ ہیں تو میرے خیال میں ایک strategically ایک اچھا طریقہ ہے دنیا کے سامنے اپنا یہ والا face لانے کیلئے کہ آپ ہم پر trust کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا یہ ایک psychological factor ہے کہ آپ ایک بہت بڑی company کو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ ان کو intermingle کریں اور ان کو اپنا نام دیں اپنا چہرہ دیں تو دنیا میں ایک بہت وائٹل قسم کا پیغام جاتا ہے کہ we are open now and we are going to work on this لیکن اگر اس کے تنازل میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ میں نہیں سمجھتی کہ apple تو is a very big name پاکستان کی ترجیحات جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں رہی کاروبار کی آپ جانتے ہیں ہماری جو ترجیحات ہیں وہ جو رہی ہیں اس میں ہم نے بڑا نام کمائیا ہے اور یوں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اس میں ہم نے جو ہماری state چاہتی تھی یا جو انہوں نے چاہا زندگی میں یا اس 76 سالوں میں وہ میرے چاہے بڑے successfully انہوں نے پایا ہے یہ priorities میں کبھی تھا نہیں کہ ہم کبھی زندگی میں apple یا پھر کوئی بھی international company یا پھر کوئی کاروبار یا پھر ہم کوئی ایک چہرہ جو پاکستان کے ایک soft face ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو میڈیا کے ذریعے آپ entertainment کے ذریعے آپ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ اس کو introduce کرواتے ہیں دنیا سے کیونکہ دنیا آپ بدل گئی ہوئی ہے نا آج سے پچاس سال پہلے کی دنیا اور تھی آج کی دنیا اور ہے آج آپ کو اپنے آپ کو portrait کرنا پڑتے ہیں ایک طرح سے دنیا کے سامنے اپنا soft image آپ اپنے فنکاروں کے ذریعے کرتے ہیں آپ اپنے culture کے ذریعے کرتے ہیں آپ اپنی سیاحت کے ذریعے کرتے ہیں آپ اپنی چھوٹے کاروبار ہوئی ہے بڑے کاروبار وہ ایک بڑے لیول پہ آگے تو کاروبار کے ذریعے involve کر کے کرتے ہیں تی ٹوائنٹیوز کے ایک example ہے انڈیا کی اور ایپل کا وہاں پہ manufacture ہونے ایک بڑی example ہے وہاں کی چاند ان کا لینڈ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے scientifically بڑا کام یہی ہے کہ چاند ابھی لینڈ کے نہیں میرا نہیں خیال دنیا میں سائنس نے بہت کام کی اور ابھی بھی سائنس بہت کام کری اور اس میں انڈیا کہیں بھی نہیں ہے دور دور تک نہیں اگر آپ اس کو میڈیسن کے لیول پہ دیکھیں سائنس کے لیول پہ دیکھیں ریبورٹک میں دیکھیں بہت ساری چیزوں لیکن انہوں نے چوز وہ کیوں لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت prominent ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک ورلڈ وائیڈ آپ کا ایک ایمیج چلا جاتا ہے کہ اگر آپ چاند پہ گئے ہیں تو this is a very positive اگر وہ لوگ لیٹ شامل ہوں ہیں اس دور میں دنیا کی اس دور میں ترکی گئے انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹلی کھیلا ہے اور انہوں نے اس دیر سے شامل ہونے دور میں اپنی سپیڈ بڑے تیج رکھی ہے اور وہاں وہاں پہ انہوں نے وہ رکھی ہے سپیڈ جہاں پہ ان کو رکھنی چاہیے تھے and must credit goes to their leadership کہ انہوں نے پی دنیا کے سامنے اپنا image بہتر بنانا ملٹی کلچرل شو کرنا خود کو اور وہ ہیں بھی بہت سارے رنگ اور آپ اس کے ساتھ فنکاروں کے ذریعے آپ soft image اپنا کرتے ہیں science میں آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ کا دنیا میں ایک قسم کا آپ کا چیرہ جو ہے وہ بلکل سامنے ہی ہے انڈیا انڈیا is doing dancing کے تو وہ smart کھیل رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور I wish them best of luck کہ وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور I am very much amazed اور I must appreciate کہ جس طرح سے اور یہ میں نے سارے ان کو critically analyze کر کے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو سارے آپ یہ جو میں نے آپ کو milestone بتائے ہیں نا کہ چاند پہ جانا apple g20 یہ سارے جو آپ cricket کے ذریعے آپ فنکار کے ذریعے اب یہ بڑے خوبصورت چیز ہیں اور بڑی creditful چیز ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں آپ intelligently کر رہے ہیں بھئی دنیا کو اتنی پرواہ نہیں پڑی کہ وہ آپ کو اگر آپ MPS کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں democracy democracy آپ وہ جمہوریت کا نہیں مانتے ہیں آپ اس کے باوجود عزت کروا رہے ہیں آپ اٹھتے ہیں اور آپ ایک صحاوی کو ترکی میں جا کر آپ کی اوپر حظام ہے کہ آپ نے ان کو slaughter کر دیا اور آپ نے murder کر دیا اس کے باوجود MPS جو ہے دنیا دنیا کو پھر کیا چاہیے دنیا کو آپ کا ایک image اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ ایک آپ ایک image I mean to say it is nothing to do with like اتنا آپ باریکی میں نہیں جاتے باریکی میں تب جاتے ہیں جب آپ کو اتنا لینا دینا ہو دنیا میں اگر survive کرنا تو کچھ چیزیں آپ کو دوسری اپنا چہرہ بھی show کرنا پڑتا تو انڈیا successfully کر رہا ہے اور پاکستان نہیں کرے گا میں نہیں سمجھتے ہماری priority میں ہے اگر ہماری میں ہوتا تو ہم بھی کر لیتے ہیں میرے خیال میں اور اگر ہو گیا let's suppose کہ آپ چاہتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی ذرا امید دیں کہ کب ہوگا تو میرا نہیں خیال ہوگا کیونکہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں اگر آنے والے time make بھی اگر یہ ہم چاہیں گے تو بہت جلدی ہو جائے گا آپ کا زراعت اے میں آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر آپ کو culture problem ہے اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں کسی اور بہتر طریقے میں آپ زراعت میں جا سکتے ہیں آپ جوٹے businesses میں جا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سیاحت میں جا سکتے ہیں آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں پاکستان کے پاس اتنے ذرائع ہیں علی اور میں یہ مطلب وہ وہ کوئی کوئی بنجر زمین نہیں ہے پاکستان کے لوگوں میں واپ sixty percent جن کے پاس آپ youth ہے پاکستان میں بہت بہت guts ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کا اتنا خوبصورت اور بہترین اور آپ کے پاس ایک چھوٹا خطہ ہے اتنی کبادی ہے آپ تھوڑی چیزیں کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو آپ بہت جلدی جلدی like انڈیا آپ بہت جلدی دنیا میں بڑے prominent ہو کے نظر آئیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ priority نہیں ہے that's the problem مجھے یہ بتائیں کہ ایزا پاکستانی بڑا اچھا لگا آپ نے جس طریقے سے مطلب چیزوں کو explain کیا لیکن یہاں پہ ایک point میں ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ جب medicines کی بات ہوئی اور آپ نے بہت سی چیزوں میں کہا کہ بھارت کام کر رہا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن بہت سی چیزوں میں بھی ضرورت بھی ہے بھارت کو کہ وہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ further مطلب جو ہے وہ کام کرے اور no doubt مطلب ضرورت ہوگی بھی لیکن جب ایک پاکستانی یہ point اٹھاتا ہے اور پوری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ point اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت ٹھیک ہے development کر رہا ہے اچھی بات ہے نظر بھی آ رہی ہے لیکن ابھی بھی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے شعبے ہیں جہاں پہ بھارت کو مزید مطلب جو ہے وہ ترقی کرنی چاہیے غلطی سے امارہ اگر کوئی انگلی پاکستان کی طرف اٹھ گئی تو ہم کس کس مورچے پہ پاکستان کو defend کریں گے نہیں میں نہیں سمجھتی پاکستان کو تو ہم پہلے کرتیسائز کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہر بار میں آپ جب میرے سوال کرتے ہیں تو جب ہم خود کو اتنا کرتیسائز کر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں deceажہ صاحب میرے میں نا یہ یہ پرابلمز ہیں آپ کو بتا ہے میرے میں یہ یہ مسئلہ مجھے لگ رہا ہے اب اٹھا کے آپ میرے موں پہ بھگو بھگو کے اور مارے کہیں تم میں یہ ہے تو ہزار دفعہ بتائیں تو بنتا نہیں ہے میں بار بار کلیئر کرتے ہوں اور ہم سب کلیئر کرتے ہیں اتنا دماغ ہمارا کلام کرتا ہے کہ we are standing nowhere ہم کہیں نہیں کھڑے ہم as an individual میں بات کر سکتی ہوں ہماری state کا narrative میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کلیئرلی اپنے اوپر criticize کر رہی ہوں اس کے بعد اگر میں ساتھ کہہ رہی ہوں نہیں بدل سکتے جناب آپ زمین اٹھا کر یہاں سے میں کہیں رشیہ یا یہاں سے امریکہ اٹھا کر اپنا خطہ نہیں لے کر جا سکتی پڑوسی ہماری یہی رہنے لیکن اگر آپ میرے ساتھ اس topic پہ بات ہم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے پھر اگر بدل نہیں سکتے تو ہم ان کی کامیابی کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں دنیا میں science میں بہت کام ہو رہا ہے تو آپ نے اگر science میں آپ بہت ہی اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ science کے کوئی وہ نہیں ہے science is something like آپ آج میں اور آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں میں اور آج آپ AC پہ بیٹھے ہیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے علاوہ reporting میں جو آ رہے ہیں جو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں وہ revolution آ رہی ہے آئے دن آئے دن this is a very mysterious mysterically working thing کہ آپ imagine بھی نہیں کر سکتے تو آپ keep comparing yourself with Pakistan but میرے camera get over on it پاکستان کے ساتھ اب اگر بار بار خود کو compare کرتے رہیں گے تو you are not going to stand anywhere آپ نے medicine کی بات کی تھی اگر بات medicine کی کیجئے تو پہلے ہی وہ پوری دنیا کے اندر pharmacy of the world کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے آپ کی information ہو کی اس چیز کے اندر بھی کہ ابھی بھی دنیا کے اندر جو عدویات ہیں وہ maximum جو ہے وہ بھارت ہی manufacture کر رہا ہے اور بھارت ہی پوری دنیا میں اس کو export کر رہا ہے ابھی recently پاکستان میں مجھے مطلب within a one week مجھے two three families سے ایسا meet up ہو ہے جنہوں نے heart کا operation جو ہے وہ پاکستان سے بھارت میں جا کے کروایا ہے تو مطلب دیکھیں پوری دنیا میں اگر pharmacy of the world ہے تو مزید ابھی اس کو کتنی اور اس کے اندر ضرورت ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ automobile sector کی اگر بات کی جائے تو جاپان جیسی country کو بیٹ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ is it an easy job کہ جاپان جیسی country کو automobile sector میں پیچھے چھوڑ دینا دنیا کی تیسری بڑی economy جو ہے وہ بننے جا رہا ہے بھارت میرے خیال سے پھر پیچھے تو دو ہی رہ گئے کل کو ان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اگر پہلے نمبر پہ بھی آ گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پاکستانی کہیں گے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ لیکن مزید تھوڑی improvement کی ضرورت ہے نہیں میں اگر آپ میرے سے امریکہ کے topik پہ بھی بات کریں گے میرے ساتھ آپ رشیہ پہ بات کر لیں میرے ساتھ آپ سعودی پہ لیکن دیکھیں نا ہر جگہ پہ بہتری کی امید جو ہے وہ جنجائز تو موجود ہوتی ہے میں اگر یہ ہی کہوں گی اگر میں آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی ایک بات کی کہ میں لکھتی ہوں کتاب کہ میں افغانستان سے کتنی بہتر ہوں پاکستان اور آپ میرے پوری کتاب پہلے میں آپ کو وہ ثابت کر دوں گے کہ دنیا میں میرا پتر کیا مقام ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان 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 اور افغانستان دنیا ساتھ کمپیٹ کرے نا دنیا is like something not as پاکستان تک محدود ہے افغانستان تک دنیا بہت بڑی ہے اور آپ کو دروازے تو کھلے رکھنے ہوگی جناب کی کرتیسیزم برداشت بھی کریں گے اور ہم سنیں گے بھی اچھا جس دن آپ اپنی اصلاح کرنا بند کرتے تھے تھوڑا سا کھلے دل کا کہ اپنے اگر اتنی تعریفوں میں نارسسسزم کے شکار ہو جائیں گے نارسسسسٹک فرسائلٹیز بھی آپ کو پتہ کون سے ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ میرے سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے تو قومیں بھی جو ہوتی ہیں جب اس کریں اور اپنے اندر بہتری کی جو امید ہے بہتری کی جو گنجائش ہے وہ ہمیشہ رکھیں آپ نہیں ہو سکتے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت وہ کریں کہ اپنے اپنے اوپر کریسیم لیں اگر میں بات کر رہی ہوں آپ کے اوپر ساتھ کی تعریف بھی کر ترقی کا سفر ختم دور کی بات نظر ہی نہیں آئے گا کہ کچھ منزل تحقیب تھی یا نہیں تو میرے خیال میں تو میں ہمارا مقابلہ دنیا میں کہتا ہوں اب آپ افغانستان کو بھی چھوڑ دیں افغانستان کی کرنسی دیکھ لیں صرف کرنسی نہیں افغانستان میں آپ دیکھیں اگر میری تنخواہ میں ایک تیس ہزار میں خرچہ اس میں کرتی نہیں میں گھر والوں کو بھوک ہمارتی میری بیٹی رو رہی میری بیوی رو رہی ہے اور ایک وقت کی روٹی میں اس کو نہیں دی رہی میں اس کو ٹرچر کر رہی ہوں اور میرے جی تنخواہ اس کے ایک وقت کی روٹی دے کر اس کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اگر بھارت سے افغانستان کی طرف آگئی ہیں تو میں تالبان کی گورنمنٹ ہے اور ان کی طرف سے آفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے افغانیوں کو انہوں نے مطلب کہا ہے کہ پاکستان ٹریول سے گریز کریں کیونکہ پاکستان میں ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ پاکستان بھی پاکستان نہ جائیں انڈیا تو چھوڑ دی نا انڈیا کی تو بات نہ کریں افغان کوم کو بھی تھوڑا سٹوری کلی دیکھ لینا تو پہلے ٹھیک ہے من کے غم میں سٹریمزم کا عورت کے اوپر ظلم کا اور طالبان کا تو یہ اپنے خون میں تھا یہ جنگ یہ نفرتے یہ چیز جو ہے ان کے اپنے ڈی این اے میں شامل کوئی بھی قوم آپ کو اتنا برباد نہیں کر سکتی کہ آپ سارا کریڈٹ پاکستان کو دے دیں افغانستان کے ملبا بننے انقید کرتی ہوں لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے اپنے ڈی این اے میں اتنے پرابلم سے پاکستان نے جہاں پہ آپ کے ساتھ ڈالرز کھائے تو آپ چاہتے تو انہوں نے آپ میرے دوست والی دیزہ اور آپ خود خراب اور میں آپ خراب حرقت وں پیچھے تھوڑی سے ہمارے اسٹوری کے لئے ابھی کچھ پرابلم ہوں نہیں لگتا ابھی تک تو انٹرنیٹ بھی ہم اپنا ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ میں پرسنل تو بڑا مطلب جب میں کر رہا ہوں پوڈکاسٹ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا مطلب براؤ دیکھیں یہ پروسی ملک میں بھی ہوں گے یہ آپ کی اس ریجن میں بہت ساری جگہ پہ ہوں گے تو پروبلم بہت زیادہ ہیں میڈم پروسی کنٹری کے آپ بات کریں ہاں پر 5G لانچ ہو چکا ہے 5G جو ہے 4G کے باوجود میں اپنا موبائل یوں یوں مرک لب ہلا رہا ہوتا ہوں کہ آپ لہور بیٹھے ہیں ہم کچھ قسمت شہروں بیٹھے ہیں لیکن دیہاتی علاقوں میں تو آپ جانتے ہیں بہت سار علاقے ایسے ہیں جہاں بھی یہ کوریج بھی نہیں ہے لیکن میں اگن ایڈ سمتھنگ نورمل اور ریشنل انیٹ کے دیکھیں جہاں پہ اور وہ اپنے علاوہ کسی کو بزنس بھی نہیں دے رہی تو یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے بیسکلی یہ صدقہ جاریہ نہیں یہ بزنس ہے تو بزنس میں تو آپ کو بہت پیدا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ جان کی تحفوز کا یقین نہیں ہے مال کی تحفوز کا یقین نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کاروبار کس دن کب جلا دیا جائے اور کس دن آپ بین کر دیا جائے اور کس دن آپ کو جن بیٹھ کی بات کر رہے ہیں کاروبار کے انوائرمنٹ پیدا کر اس کے بعد 5G کی چیز کی امید رکھیں ایپل کی رکھیں فیس بک کی رکھیں لیکن تب آپ کسی کو آنے دیں گے اپنے مافیاز میں شکریہ آج نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال اور یقینا بڑا مزہ بھی آیا دیکھنے والے بھی اس کو بہت انجوائے کریں گے دیکھنے والے میڈم سیکشن کے اندر بتائیے گا میڈم کے ریب کو کیسے لگا اور کن کن ٹاپکس